اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق وصلاة والسلام علی شفیل انبیائے وسید المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وحلی بیتی تیبین التاہرین الماثرومین المظلومین ولانت اللہ علی عدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومن کری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من یوم ناہذا اللہ یوم الدین مما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وحوا ازبق صادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانسا الا لعبدون ایک سلوات رہی دے محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم یعنی مقصد خلقت بتایا گیا کہ تمہاری زندگی صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہے صرف اللہ کی فرمبرداری کے لیے ہے اور شرافتِ بددگی کا تاغازہ تو یہی ہے کہ جو بھی پیغام تم تک پہنچے اللہ کی طرف سے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو گزرستہ کئی دوست سے اس گفتگو کا آغاز اس آیت کے ذہب میں جو ہوا تھا میں نے رہز کرنے کی کوشش کی کہ نماز اور روزہ حج اور خمس اور زکاة جو ہمارے واجبات نظر آ رہے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسی کو مقصد حیات جان لیا ہم یہی سمجھے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو مقصد حیات پا لیا ہم یہی سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو مقصد حیات کا حد مل گیا ہم یہی سمجھے کہ ہم صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کے لیے چلے گئے تو ہم حاجی صاحب ہو گئے ہم نے اپنے فرض کو نبھا دیا ہم یہی سمجھے کہ ہم نے خمس ادا کر دیا ہم اپنے واجبات سے آگاہ ہیں ہم جانتے ہیں کہ بندگی کیا ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اور بہت سے عبادتیں ہیں کہ جس کو شریعت نے بیان کیا ہے اب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ چند عبادتوں کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگوں کی ضرورت نہیں تھی اور وہ بھی معصوم بھیجے جائیں جو صعوبتیں اٹھائیں جو پریشانیاں اٹھائیں جو مسائب کی آماجگاہ بنیں ہر لمحے میں تکلیف ہر قدم اٹھانے میں ان کو کوئی تکلیف کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی کاٹے بچھا رہا ہے کوئی کورا پھیک رہا ہے کوئی پتھروں کے نیچے چھپ رہا ہے روایات کہتی ہیں کہ جناب نو علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے پھر حکم خدا سے جناب جبریل تشریف لاتے تھے وہ پتھروں کو ہٹاتے تھے زخموں کو ساف کرتے تھے اور اس کے بعد پھر جناب نو جو کھڑے ہوتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ انکار کر دیا کہ اب ہم تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ پھر ایک زبان پر ایک صدا ہوتی تھی قولو لا الہ للہ تفلہو فلا پانا ہے تو لا الہ للہ کہو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی فرماد بداری کرو جناب یوسف ہوں جناب یعقوب ہوں جناب یحیہ ہوں جناب زکریہ ہوں جناب عدریس ہوں جناب عزیز ہوں جناب سلیمان ہوں جناب دعود ہوں یہ تمام انبیاء جو نظر آ رہے ہیں ان کا ان کا صرف آمد اس بات پر تھی کہ تم اپنے حدف کو پہشان لو تم اپنی منزل کو جان لو تم جان جاؤ کہ تمہاری مقصد کیوں ہے تمہارا وجود کیوں ہے یہ کہا ہے کہ واسطے زمین کا فرق بچھایا گیا یہ کس واسطے آسمان کا شامیہ نہ لگایا گیا یہ کس واسطے چاند سورج جو ستاروں کے چراک ووشن کیے گیا یہ کس واسطے تمہیں دنیا کی تمام چیزیں دیکھنے سمجھنے اور کھانے کے لیے پیدا کی تمہارے واسطے یہ کس وجہ سے کائنات کے رنگوں نظر آ رہے ہیں تم غور کرو کہ تمہاری یہ زندگی کی جو آمد ہے تمہارے دنیا میں آمد ہے یہ جو تمہارے لیے اس سے پہلے تیاری کی گئی ہے وہ کل بلا کر ایک بنیاد ہے کہ تم کسی طرح میری غلامی میں اپنے وجود کو دے دو اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو کیوں یہاں پر بھی کامیاب ہو اور وہاں پر بھی کامیاب ہو اگر تم یہاں ناکام ہو گئے تو یہاں پر بھی ناکام ہو اور وہاں پر بھی ناکام ہو تو اب اس کے لیے غور کرنا چاہیے اس پر فکر کرنا چاہیے میں نے دو تین باتیں آپ کے سامنے ارز کرنے کی کوشش کی مثلا بہت سے ایسی چیزیں ہیں بہت سے ایسی عبادتیں ہیں جس کا بے پناہ سواب ہے اور جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اور میں نے سورہ مدسیر کے آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کری تھی کہ جس طرح عبادت کا وجہ لانا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے اور عبادت ہے اسی طرح اسی کے پیررل اسی کے برابر محتاج کو کھانا کھلانا بھی ہے یعنی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے بلکہ حق و باطل کی تمیز رکھنا بھی ہے حق و باطل کی تمیز بھی رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ جہنم والوں نے جواب دیئے تھے تو یہی کہا تھا کہ ہم مسلین میں سے نہیں تھے اس سبب سے جہنم میں آئے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس سبب سے جہنم میں آئے کیا کہنا صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ تشریح ان آیتوں کی اہلِ بیت علیہ السلام کی کرداروں میں نظر آ رہی ہیں ان کے عامال میں نظر آ رہی ہے کہ وہ مشکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور سقاوت کے نئے نہج آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی طریقہ سقاوت ہے اور یہ بھی طریقہ سقاوت ہے اور اس طریقے سے بھی تمہیں یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم لوگوں کو کھانا بھی کلا سکتے ہو مہتاج کی مہتاجی بھی دور کر سکتے ہو ایک واقعہ اس کروں اول اول آپ کے سامنے کیا کہنا اس گھرانے کی شرافت کا اور اس گھرانے کی سقاوت کا کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بڑا انسپائر کر دینا واقعہ ہے کہ رات کا اندھیرہ ہے آپ مدینے میں اس رات کے گھپ اندھیرے میں ایک بوری کاندھے پہ لادے ہوئے پیٹ پہ لادے ہوئے چلے جا رہے ہیں راستے میں آپ کی وہ بوری گر گئی اس میں جو چیز تھی وہ بھی زمین پہ آ گئی تو آپ اس کو وہاں تلاش کرنے لگے اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ معبود جو میری چیز گم ہوئی ہے اس کو دھوننے میں میری مدد فرما تو ایک آپ کا صحابی تھا جو رات کے اندھیرے میں کسی کام سے جا رہا تھا اگدم سے اس کے کانوں میں صدا پہنچی کہ یہ آواز تو میرے امام کی ہے میرا مولا پکار رہا ہے تو وہ آواز کی سندھاگا تو جب قدموں کی آہٹ سنی تو امام نے پوچھا کون ہے کہ آپ کا غلام مولا میں نے اس اندھیرے میں آپ کی آواز کو پہچان لیا کہ ہو نہ ہو میرا آقا ہے میرا مولا ہے خیریت وہ ہے مولا کہ اچھا تم آ گئے ہو تو آو میرے ساتھ میری یہ چیز گم ہو گئی ہے اس کو دھوننے میں میری مدد کرو کہنے لگا وہ خود ناقل ہے کہ جب میں اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ روٹیاں ہیں کہا فرزند الرسول اس میں تو یہ روٹیاں ہیں کہا اس کو اس بوری میں رکھتے چلے جاؤں اور کہنے جب بوری میں روٹیاں رکھ دی تو میں نے کہا کہ فرزند الرسول کدھر تشریف لے جا رہے ہیں کہا میں فلا سرائے کی طرف جا رہا ہوں کہا فرزند الرسول اجازت ہے کہ میں اپنے پوچھ پر لا دوں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے میں ایک آہ موقع یہ دے رہا ہوں کہ اب تم یہاں تک آ گئے ہو میری مدد کی ہے تو آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو لیکن خبردار جہاں جس سرائے میں میں جا رہا ہوں وہاں جو بھی میں عمل کروں خاموشی سے اس عمل کو دیکھنا کوئی تفسرہ نہ کرنا کچھ بولنا نہیں کہا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا تو دیکھا ایک سرائے ہے جہاں پر پردیسی مسافر تھکے ہارے کیونکہ آج کے دور میں اس سرائے کا احساس ہم کو نہیں ہے اس زمانے میں لوگ دن بر سفر کرتے تھے اور رات میں قیام کے لیے جہاں شلطرگاہ ہوتی تھی جو قیامگاہ کہلاتی تھی وہ زمانے کی سرائیں بنا دی جاتی تھی کہ جہاں پر تھکہ ہارا مسافر جیسے کہا جاں واقعی بھوڑے بیچ کے سوتا تھا اس وقت اس کو کھانے کی بھی طلب ہوتی تھی اور اس پر وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہم کو راحت کے انتظامات ہو جائیں اسی سے ملتا جلتا واقعہ جو ادھورہ رہ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے کھانا کھلانے والا آپ بھی اسی سرائے میں پہنچے تھے اور جب آپ کو شہر بھر میں کوئی کھانے والا نہ ملا کوئی بھوکا نہیں ملا تو آپ سرائے میں پہنچ گیا ہے تو دیکھا ایک تھکا ماندہ قافلہ چلا آ رہا ہے جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا مسکرائے جناب ابراہیم اور کہنے لگے بھائیوں تم لوگ تھکے وے آ رہے ہو مسافر ہو آپ میرے گھر میں چلو میرا دستخان چناوا ہے آو میرے ساتھ دستخان تو بیٹھو کچھ تنابل کرلو کچھ کھا لو تو اب ظاہر ہے کہ وہ آنے والے یوں ہی بھوکے تھے ان کا چلو وہ سوچے کہ یہ شہر کا رہنے والا ہے کچھ پیسے دے دیے جائیں گے اور یہ سکون کے ساتھ اس کی کیا کم سے کم کھانے کو مل جائے گا اور وہیں آرام کے بستر لگوا لیے جائیں گے اور اس کے بعد میں کہہ دیا جائے گا جو مانگے گا اس کو دے دی جائے گی جناب ابراہیم علیہ السلام ان سرائے سے ان لوگوں کو ان مسافروں کو لے کر آئے اور لانے کے بعد کھانا کھلایا جب کھا چکے اور آرام کر چکے اور چلنے لگے تو آج ایسا کھانا کھلانے والا ملا کہ جس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی کوئی عجرت نہیں مانگی تو اس زمانے کا ایک کامن سینس بات میں عرض کروں گا اپنے بچوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کہ اس زمانے میں کچھ چیزیں انڈیسٹوٹ تھیں اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی مثلا جیسے کوئی بڑے مہمبادے میں جائے یا چھوٹے مہمبادے میں جائے تو یہاں پر گائیٹس ہوتے ہیں تو اب یہ جو آپ کو بڑے مہمبادے کی تاریخ بتا رہے ہیں چھوٹے مہمبادے کی تاریخ بتا رہے ہیں یہ انڈیسٹوٹ ہے کہ جب سب کچھ بتا دیں گے تو آپ سے کچھ عجرت طلب کریں گے جو بھی آپ کے بھی ذہن میں رہتا ہے کہ ابھی یہ میرے ساتھ ہیں گائیٹ کے حصے سے اور جب چلنے لگوں گے تھا کچھ نہ کچھ پیسے ان کے عجرت کے طور پر دوں گا اسی طرح اس زمانے میں کیونکہ اپنے گھر سے بہت دور ہیں ہزاروں میل دور ہیں تو اب لوکل لوگ ان کا آزوکہ کا انتظام وہی تھا ان کا وہی روزی تھی کہ کوئی قافلہ آئے اس کو اپنے گھر پر بولا لے جائیں ان کو کھانا کھلائیں اور کھانا کھلانے کے بعد عجرت جو طے ہوتی سے وہ عجرت لیں اور اسی سے ان کے آزوکہ چلتا تھا تو جناب ابراہیم جو آج لے کر آئے اور انہیں وہ عجرت نہیں مانگی تو ان قافلے والوں کو بڑی حیرت ہوئی انہوں نے کہا بھائی تم نے ہم کو کھانا کھلایا تمام سہولتیں مہیا کی اے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے کی تمہاری قیمت ہم کیا دیں کہ ہم نے کھانا قیمت کے لیے تھوڑی نہ کھلایا ہے ہم نے یہ کھانا قیمت کے لیے نہیں کھلایا کھانا کھلایا ہے کہ لوجلہ کھانا کھلایا ہے بس ابراہیم علیہ السلام کی صیرت میں ملتا ہے کہ جب بھی کچھ کرو تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کرو لوجلہ کرو ایک دود بھیج دیئے محمد والمحمد کہ یہ کھانا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کہ دیکھو بھئی تمہارے اللہ کو میں مانتا ہم مانتے نہیں ہیں ہم فلا کے سامنے جھکتے ہیں ہم تمہارے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا بروسہ کریں کہ نہیں لیکن ہم نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کہ نہیں تم عجرت بتاؤ جو قیمت بتاؤ گے ہم دے دیں گے تو جناب ابراہیم سے جو جو وہ قیمت کہیں یہ انکار کرتے رہیں اچھا یہ انسان کی فطرت ہے ابھی تو ان کے ذہنوں میں کچھ ایک خاص رقم ہوگی کہ سو دے دیں گے پانسو درم دے دیں گے ہزار درم دے دیں گے لیکن جب سامنے والا کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا ہے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اتنے پیسے لوگ ہیں اتنے پیسے لوگ ہیں یہ لے لو یہ لے لو اتنی دولت لے لو یہ ہیرے لے لو یہ جوارات لے لو سب کچھ انہوں نے آفر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تمہیں نہ سونا چاہیے نہ ہیرے جوارات چاہیے نہ تمہیں پیسہ چاہیے ہم نے تو یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کہا دیکھو صاحب سن لو کہ ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت تک کسی کے دستقان پر نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ اس کی عجرت نہ دے دیں یا تو کوئی اپنا عزیز ہو یا اپنا رشتہ دار ہو یا اپنا کوئی حلیف ہو اپنا دوست ہو اس کے دستقان پر کھانا کھا لیتے ہیں ونہ اگر ہم کسی کے دستقان پر جاتے ہیں تو بغیر عجرت دیئے ہوئے کچھ نہیں کھاتے اس لیے کہ اگر ایک بار تمہارا نمک کھا لیا بغیر عجرت کے تو کبھی ہم مخالفت پر نہیں تمہاری کھڑے ہو سکتے ہیں تمہاری دشمنی پر آمادہ نہیں ہو سکتے ہیں ایک جملہ عرض کروں بہت دور تک آواز جائے گی ہم کافر تھے لیکن اس بات کا خیال تھا کہ اگر نمک کھا لیا ہے تو نمک حلالی کی جائے ایک دور بھائی دیئے محمد وحال محمد تو جناب ابراہیم نے کہا لیکن ہم نے تو کوئی تہہ نہیں کیا ہے نہ ہمارا کوئی خیال ہے ہم نے لیو جلہ کھانا کھلایا ہے آخر میں یہیں تک وقت کا نبی لانا چاہتا تھا دیکھئے لاکھ برین ہو لیکن وقت کے نبی کے سامنے آ کر انسان کا جتنا بڑا برین ہو بونہ ہو جاتا ہے غور کیجئے گا میرا جملہ غور طلب ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاکھ ذہین ہوشیار انٹیلیکچول کیوں نہ ہو دنیا کا جب وقت کے نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بونہ ہو جاتا ہے جناب ابراہیم کو اپنے حساب سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو خبر نہیں تھی کہ جہاں تک ابراہیم لانا چاہتے ہیں وہ خود بخود کنونس ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ رہے ہیں ایک درود رج دیئے محمد وحال محمد بھئی معصوم معصوم ہے معصوم معصوم ہے اس کے برین کا بھئی ابو ابو الحکم ابو الحکم تاریخ میں تاریخ مکہ کا ایک نام ہے ابو الحکم کا مطلب ہے حکمتوں کا باپ ابو الحکم یہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے ابو الحکم یہ بعد میں ابو جہل مشہور ہوا ہے یہ برین تھا مکہ کا یعنی جہاں سرداروں کی بات کوئی نہیں مانتا تھا جہاں والدین کی بات بچے ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور اختلاف ہو جاتا تھا چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف ہو جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کوئی مسئلہ ہوا اس پر پورے پورے قبیلے ختم ہو جاتے تھے ایسے موقع پر جہاں باپ فیصلہ نہ کر پائے سردار قبیلے والے اور جرگے والے فیصلہ نہ کر پائیں وہاں اگر ابو الحکم بیٹھ جاتا تھا تو کیا مجال ہے جو فیصلہ کرتا تھا وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا اتنی ذہانت تھی لیکن اس کی بھی بدقسمتی یہ تھی کہ ذہانت لے کے آیا تھا لیکن وقت کے معصوم کے خلاف کھڑا ہو گیا ایک دن نبی کریم نے کہہ دیا لاکھ تو دنیا کے سامنے ابو الحکم ہے لیکن آج کے بعد سے میں ابو جاہل کہوں گا ایک درود حجدی محمد وعال محمد دنیا میں ابو الحکم ہونے کے باوجود بس قسمت تھا کہ وقت کے معصوم سے ٹکرایا تو جب ابو الحکم ٹکرا جائے تو ابو جاہل ہو جائے اور واقعا ابو جاہل ٹکرا جائیں تو ان کا کیا حال ہو المقتصر وقت کا معصوم اس کا ایک برین ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک صلاحیت ہے کہ جس کی جس مقصد تک وہ لانا چاہتا ہے میں یہاں پر بات آگئی ہے بات سے بات ہی نکلتی ہے کہ کبھی غور کی جائے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں پڑی پلانی کر کے جنابِ یعقوب کے بیٹے وقت کے معصوم نبی اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پلان کیا تھا کہ بہت زیادہ چاہتے ہیں یوسف کو اس کو لے جائے جائے اور مات ڈالا جائے قتل کر دیا جائے تاکہ یہ موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ التفات ہم لوگوں سے ہوگا جب اتنا تیار ہو گیا پلان کر لیا تب بابا کی خدمت میں سر جکائے ہوئے آئے اب یہ وقت کے نبی کے پاس آئیں کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے سننے والے ہیں تو آپ محسوس ہوں گے کہ جنابِ یعقوب زوف ہے بڑھاپا ہے آئے بچے اپنی تمام ہوشیاری اور دانائیوں کے ساتھ کہ بابا وہ آپ سے اجازت لینے آئے ہیں ہم بھی اپنے بھائی کو بہت چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں ہم بھی بہت نے بھائی کو بھی ساتھ لیتے جائیں تو کہا نہیں تم رہن دو نہیں نہیں بابا کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے کیا اعتماد نہیں اب دیکھئے یہ ہوتا ہے معصوم کا ذماغ یہ ہوتا ہے معصوم کا ذہن کیا آپ پیارا جملہ کہا کہا مجھے در لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیلکود میں مصروف ہو جاؤ اور میرے میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے کبھی غور کیجئے گا اس بات کو کہ ان کی پلاننگ کیا تھی قدل کر دیا جائے گا زباہ کر دیا جائے گا وقت کے نبی نے ان کو بس وہ منزل تک پہنچا دیا کہ تم تمہیں تم بس یہی کہتے ہوئے نظر آو گے کہ بابا بھیڑیا کھا گیا وقت کے نبی کی جان بھی بچ جائے گی اور جو میں چاہتا ہوں وہی ہو کے رہے گا ایک درود رہج دیئے محمد واہل ہے محمد ہاں شاید جناب یعقوب شاید جناب یعقوب اگر یہ نہ کہتے تو وہ خورن جا کے گھبرا کے قدل کر دیتے لیکن ان کے دماغ میں ایک بات سما گئی کہ بابا نے کہا کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے تو ایک کام کرو اس کو کوہ میں ڈال دو اور اس کی قمیز لو خون سے رنگین کرو اور بابا کے پاس روتے ہوئے چلے جاؤ اور وہ ان کی بات کی تائید بھی ہو جائے گی کہ آپ نبی تھے آپ جانتے تھے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا جناب یعقوب بھی مسکر آ رہے ہوں گے جس منزل تک میں لانا چاہتا تھا وہاں خود بکر تم پہنچ گئے اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کر رہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہی تک لانا چاہتے تھے آنے والے مسافرین کو کہا کہ کچھ تو مانگو کچھ تو سوال کرو کہ نہیں ہم نے لے وجلہ کہ نہیں ہم بغیر دیئے ہوئے کچھ جائیں گے نہیں ونہ ہماری عورتیں جب سنیں گی تو حجو کریں گی ہمارے شاہر سنیں گے تو وہ حجو کریں گے ہمارے قبیلے کے سردار سنے گا وہ تو وہ ناراض ہوگا کچھ تو قیمت بتاؤ کہا واقعن تم قیمت دینا چاہتے ہو کہا ہم بغیر قیمت دیئے ہوئے جائیں گے نہیں کہا اگر قیمت دینا ہو تو میرے اللہ کے تصور کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھ دو کہ یہ تو نہیں ہوگا ہم تمہیں خدا کو مانتے نہیں ہیں کہ بس یہی قیمت ہے اس کے علاوہ کوئی نہ جرم چاہیے نہ دینا چاہیے نہ ہیرے چاہیے نہ جوارات چاہیے بس یہی قیمت چاہیے تو آپس نے انہوں نے مشفرہ کیا کہ عجیب آدمی ہیں لوگ قیمت لیتے ہیں عجرت لیتے ہیں یہ تو کچھ نہیں مانگ رہا ہے ایک بار کہہ رہا ہے کہ پیشانی جھکا دو اس پیشانی کو جھکا دینے سے کون سے اس کے اللہ کو مان لیں گے اس کی عجرت بھی ادا ہو جائے گی کم سے کم ہم جا کر اپنے لوگوں میں کہتے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے بھئی عجرت دے دی جو اس نے مانگی لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ جناب ابراہیم کہاں تک لا رہے تھے جیسے ہی انہوں نے اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھا ادھے جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا معبود جو میرا کام تھا میں نے کر دیا سروں کا جھکانہ میرا کام تھا دلوں کا جھکانہ تیرا کام ہے اب جو اٹھے تو وہ کلمہ پڑتے ہوئے اٹھے ایک درود بھیج دیئے محمد و حالی محمد اب انشاءاللہ اسی موضوع پر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ یہ جو نماز ہے یہ نماز ہے اس میں توفیق الہی شامل ہوتی اور وہ توفیق الہی یہ سجدہ سجدہ جو ہے وہ دلوں کو منقلیب کرتا ہے قلب کو منقلیب کرتا ہے سجدے سے اٹھے اب یہ بات الگ ہے کہ کلمہ کس نے سکھایا اور کس نے بتایا لیکن اٹھے تو وہ مومن تھے روایت میں اتنا ملتا ہے کہ جب وہ اٹھے تو وہ کلمہ پڑتے ہوئے اٹھے معلوم ہے ایک بار پیشانی کو انسان اللہ کی حضور میں آجیزی کے ساتھ جھکاتا ہے تو اللہ توفیق میں اضافہ اتنا کرتا ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو امن کی طرف بڑھ جاتا ہے اگر کافر ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے ایک درود بھیج دیئے محمد وعال محمد تو جناب ابراہیم کا واقعہ میں نے ادھنا دھورہ رہ گیا تھا تو مکمل کر دیا اسی طرح ایک سخاوت جناب ابراہیم کی ہے اور انہی کی النسلوں میں جو وقت کا معصوم ہمارا نظر آ رہا ہے یعنی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور بات پر بھی میں پلٹ کر آ جاؤں کہ وہ سرائم پہنچے ہیں تو چہنے والا جو صحابی تھا وہ ساتھ ساتھ تھا وہ کہنے لگا کہ وہاں تھکے وے مسافر سو رہے تھے شاید ان کو کھانا نہیں ملا تھا اور امام نے بولیوں میں سے بولی میں سے دو دو روٹیاں نکالی اور ہر تھکے وے مسافر کے سرانے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا ایک جنگہ تھوڑی سی روشنی نظر آئی اب جو میں نے صورت دیکھی تو میں پہچان گیا کہ ارے کیا امام اس کو پہچانتے نہیں ہیں یہ تو فلا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ پورا جتنے بھی مسافر ہیں اسی قبیلے کے ہیں یہ بنی حمدانی ہیں اور بنی حمدانی کا کام یہ ہے کہ آل محمد کی دشمنی میں اپنی زندگی کو وقت کیے میں ہر جنگہ سوائے تان کرنے کے سوائے سب کرنے کے سوائے ان کی تنخیص کرنے کے سوائے ان کے خلاف بولنے کے ان کا کچھ کام نہیں کیا مولا کو پتا نہیں ہے کہ یہ بنی حمدان ہے اور ان کے سرانے روٹی رکھ رہے ہیں بھوکے ہیں مر جائے چھٹی ہو جائے ان کو کھانا دے رہے ہیں تو کہنے لے کے لیکن حکم امام تھا تو میں خاموش رہا جب میں سرائے سے بہا نکلا تو میں نے کہا مولا جیسے ہی میں نے مولا کہا خدا کی قسم کچھ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں اما اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اس دادا کب ہوتا ہے کہ جس دادا کی تلوار اٹھتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی کہا کہ مولا کہا یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ بنی حمدانی نہیں تھے ابا یہ ہے کمال شرافت دشمن کو کھانا کھلائے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کہلاتے ہیں حضور بھیج دیئے محمد و آل محمد کہا تو مجھے یہی بتانا چاہتے ہو کہ مولا یہ بنی حمدانی ہیں ہاں میں جانتا تھا اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہا یہ اس کی باریکی کو سمجھداری سمجھ سکتے ہیں مسکر آکے کہنے لگے کہ اگر یہ دوست ہوتے اگر یہ چاہنے والے ہوتے تو تنہا میں روٹی نہ رکھتا بلکہ روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھتا میں نے روٹ نمک اس لیے نہیں رکھا کہ یہ ہماری عداوت پہ تلے میں ایک اور ضرور بھیج دیئے محمد و آل محمد یہ ہماری عداوت پہ تلے میں ہیں ورنہ روٹی کے ساتھ میں نمک بھی رکھ دیتا بہت بدبندر جملہ ضائع کی ہے آپ نے کہ روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ دیتا لیکن کیا کروں یہ ہماری دشمنی پہ آمادہ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ سقاوت ان کے گھرانے میں اگر آپ دیکھئے تو ایسی نظر آ رہی ہے کہ جہاں اپنی پرواہ نہیں ہے دوست ہو یا دشمن ہو اپنا ہو یا پرایا ہو امام حسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہاں ہر کو پانی پلانا بھئی ابھی نہ اس نے توبہ کی ہے نہ اس نے معافی مانگی ہے اور صرف اس کو پانی نہیں پلانا لسکریوں کو پانی پلانا اور وہ بھی ایک ہزار لسکریوں کو پانی پلانا اور کون سا پانی جو جمع کیے میں عرب میں سہرہ میں پانی ملنا کوئی آسان کام ہوتا ہے بڑی مشکل سے کہیں نہ کہیں آپ کو نقلستان مل جائیں گے جہاں پانی محصر آئے گا اور اس پانی کو باقیدہ جمع کر دیا جاتا تھا جہا اگر قافلے میں عورتیں ہوں بچے ہوں تو خاص کر کے خیال لکھا جاتا تھا مرد تو کہیں محنت جفاکشی کر کے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لیں گے لیکن اگر عورتیں اور بچے ہوتی تھی تو احتیاطاً پانی کو خرچ کرنے سے بچایا جاتا تھا روکا جاتا تھا وہ کوشش کی جاتی تھی کہ کم سے کم پانی کی مقدار خرچ ہو تاکہ بچے بھوکے نہ رہیں بچے پیاسے نہ رہیں خدا کی قسم جس کے گھرانے میں جس کے قبیلے میں اور قافلے میں ایک کیامن بچے ہوں ایک کیامن بچے ہوں یہ بھی مقام عبرت ہیں کاش مسلمان اس بات کو غور کریں کہ نباس رسول کے اوپر امت نے کتنی جفا کی ہے ہمیں جس کے ساتھ جس کے قافلے میں ایک ایک کیامن بچے ہوں بعض روایتیں سپن تک آتی ہیں ایک کیامن بچے ہوں جب یہ لٹاوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو محمد باقر کے علاوہ کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کیا ہم کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہمیں اتجاج کریں ہم دس دن گریہ کریں ان مظلوموں کے اوپر ایک سوال یہ ہے کہ وہ ایک کیامن بچے کہاں گئے وہ پچاس بچے کہاں گئے کدھر گئے بچے وہ جہاں ایک کیامن بچے ہوں وہاں سے محمد باقر واحد ہیں جو وچ کے آئے ہیں کچھ دن تک سکینہ زندہ رہی ہیں لیکن ایک وقت آیا کہ دس سفر کو وہ بھی اپنے بابا کے زیارت کے استعاق میں گھڑ گھڑ کر اس قید خانے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب بقیہ پچاس بچوں کا سوال اگر کیا جائے عالم اسلام سے کہ وہ کہاں گئے ان کی کیا خطاتی ان کی کیا لنزشتی بہت سے روایتیں ملتی ہیں ہم یہاں تک بات آگئی ہے تو اسی کو آگے بڑھاؤں کہ نجانے کتنے مظالم ہیں جو ڈھائے گئے آہ شام غریبہ کے اندھیرے میں نجانے کتنے بچے مارے گئے نجانے کتنے بچے اثر آشور سے پہلے اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ میں ارز کرتا ہوں اس بات کو کہ کربلا میں عجب انداز ہے اہل بیت علیہ السلام کا مردوں کی قیادت آقا حسین کے پاس ہے عورتوں کو سمالنے کی ذمہ داری دن عبی زنب کی ہے خیر ایک چپن برس کی ہیں ایک ستامن برس کی ہیں کمال ہے اس معصوم سی بچی سکینہ کا جو تین برس کی یا سارے تین برس کی یا پونے چار برس کی ہے جو بچی اس کا کمال یہ دیکھی ہے کہ خود تین روز کی بھوکی ہے خود پہ آزی ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ بچے بے چین ہوں گے تو اس سے بھی یہاں بے چین ہوں گی ماں بے چین ہوں گی اس کے بعد مردوں پر اثر پڑے گا وہ بے چین ہوں گے تو اب بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے معصوم بچی ایک چھوٹی سی انجمن بنائے ہوئے اور اس طرح بہلایا ہے جیسے بچے کو بڑے بڑے لوگ بہلانا پائیں اس طرح جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ذہن کو جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہے ڈائیوٹ کیا ہے کہ وہ بھوک پیاس آؤ بچوں آؤ خالی کوزے لو آؤ آؤ چلو اس خیمے میں چلے شاید وہاں پانی ہو اور پورے خیام میں آپ بچوں کو لے جاتی تھی اور پھر کہتی تھی کہیں چھوٹنا گیا دوبارہ پھر جاتی تھی آؤ آؤ چلو امہ کے خیمے میں چلو آؤ چلو پھپی امہ کے خیمے میں چلو آؤ چلو شاید علی ازغر کے لیے پانی رکھا ہے تاکہ وہ بچے اس اندازار میں تو اس کے لیے روایت کے چپتے ہوئے جملے ہیں کہ یوں تو اکیامن بچے تھے لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جب یہ انجمن بنی ہے تو پچیس سے چھبیس بچے آپ کے ساتھ ساتھ تھے باقی بچے مارے نہیں گئے تھے باقی بچے شہید نہیں ہوئے تھے لیکن روایات کہتی ہیں کہ بچے اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ پانی کا نام سن کے کہ سکینہ کے ساتھ جانا ہے شہزادی کے ساتھ جانا ہے کہیں پانی محصر ہو جائے گا اس لیے کہ یہ حسین کی بلائٹلی ہے حسین کی شہزادی ہے چلو تو چاہ کر بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے کہ اس انجمن میں شریک ہو سکیں اللہ اکبر ظاہر ہے کہ وہ شام غریبہ تک کیسے زندہ رہے ہوں گے کس طرح یہی بلتا ہے کہ جس پر جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی ہیں جناب زینبہ میں کرسوں تو فرات کی کنارے پہنچیں شام غریبہ کے اندھیرے میں تو وہاں دیکھا دو بچے پڑے ہیں دو بچے پڑے ہیں تو معلوم ہوا وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئے نہ جانے کتنے بچے کچھ لے گئے گھوڑوں کے اور اونٹوں کے سموں سے کچھ لے گئے نہ جانے کتنے بچے جس پر یہ عماریوں پر بے کجاوہ عماریوں پر ظاہر ہے سامنے کی بات ہے بے کجاوہ عماری پر یہ سیدانیاں بیٹھی میں ہیں ہاتھ پسے گردن بجے میں ہیں تو جب بی بیوں کے ان اسیروں کے ہاتھ پسے گردن بندے میں ہوں گے تو کون اپنے آگوش بچے کو سمال پا رہا ہوگا اور اونٹ کے لیے ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ اونٹ تیری کوئی کل سیدھی تو وہ جواب دیتا ہے کوئی نہیں ہمیں سہرہ میں جب اونٹ دوڑتا ہے تو اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے نہ جانے کتنے بچے گرے اور خدا کی قسم ماں گھٹی رہیں چلاتی رہیں بہن کرتی رہیں لیکن کوئی سماعت کرنے والا نہیں تھا ان ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امان حسین علیہ السلام کے شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت سکینہ اونٹ سے گری اس وقت سر حسین رک گیا وہ واقعہ جو ہے وہ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی آغوز سے بچی گری ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا ہوگا میری سکینہ گر گئی اور میری ذمہ داری ہے میرے بھائیہ نے میری حفاظت بچی کو دیا لیکن جب ظالم نہیں سن رہے ہوں گے تو شاید سر حسین کی طرف مخاطب ہوگا کہا ہو بھائیہ تم نے اپنی آمانت کو میرے سپورٹ تو ضرور کیا تھا لیکن میں کیا کروں ظالم میرا کہا مان نہیں رہے میں اتنی مجبور ہوں کہ ہاتھ پسے گندن بدھے میں اے بھائیہ تم تو وقت کے امام ہو تم ہی کچھ نہ کچھ کرو اب سر امام حسین علیہ السلام رکا ہے اور اس کے بعد میں ظالم آگے بڑھا اور اس کے بعد میں وہ پورا واقعہ آپ سنا کرتے ہیں پھر جناب سکینہ کو رونا گیا تو جناب سکینہ نظر نہیں آئے تو جناب زینب اتارا گیا آپ چلیں ہیں اس راہ کے پیچھے کی طرف اور مالو ڈھونٹی بھی تو کیا دیکھا کہ ایک برخہ پوچ بی بی چادر میں لپٹی بھی بی اس بچی کو آنگوش میں لیے ہوئے سر پہ تسلی سے ہاتھ پھر رہی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ خریب پوچی کا بی بی آپ کون ہیں آپ کا شکریہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں آپ کہاں کی رہنے والی ہیں لیکن آپ کا شکریہ اس لیے کہ اس بچی کے جب سے بابا مارا گیا چچا مارا گیا بھائی مارے گئے اس وقت سے کوئی تسلی سے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا ہاں موں پہ تمازے کھا رہی تھی کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے تھے گلے میں رسن باندھی جا رہی تھی اے بی بی آپ جو بھی ہیں آپ کا شکریہ لو تیرے سے نقاب ہٹی ایک آواز آئی زینب تم نے اپنی ماں کو نہ پہچانا اے امہ کرولا میں آپ کا چمن ہو جڑ گیا اے امہ کرولا میں آپ کا بیٹا بھوکا پہ آزا مارا گیا اے امہ آپ کی بیٹیوں کے سندردائیں سر سے چھینی گئی اے امہ آپ کشا بکشا گرفتہ آر کر کے یہ ظالم لیے جا رہے ہیں اے امہ ہماری نانا کے امت میں ہم پر بڑے مظالم ہیں